دراصل ایک بھیڑیا ہے بکواس بند کر بے شرم بے شرم سے یاد آیا ہے آدھے گھنٹے میں ڈھائی بجھنے والے ہماری بے شرمی کا ٹائم ہو جائے گا دل مت توڑنا میرا ورنہ سب توڑ دوں گا تیرا سمجھ گئی نا چل نکل اب موسیقی نا سیش تو پوچھ رہا تھا نا مجھے کیا پریشانی ہے ہاں شاید بتا نا کیا پریشانی ہے موسیقی 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 تُو میری بی بی کو پریشان کرے گا میرے خلاف دھوٹی شکایت درج کرے گا اور میں چپ چاپ ہاتھ پے ہاتھ رکھ کے دیکھتے رہوں گا ہاں ابے آج تُو دیکھ ایک مستری کے ہاتھ میں کتنی تاکت تھی ہاں ہاں پاکڑ ہاں اے راشید ایک بان میہ کو اطلاع کر یا لو مستاق بھائی کو مار رہا ہے موسیقی ہاں ہاں چھا پاکل ہو گیا کہ تُو ہاں ہاں آج کے بعد میری بی 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 کو پون کرے گا آج 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 ایک بان چچا کچھ لوگ مستاق بھائی کو پیٹ رہے دھوا کانے کے بارے کیا پونے بولو گ پتہ نہیں آپ چلو اے باکٹ پینچ باکٹ سٹ اے اے مستاق چھوٹ اے 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 کیوں مار رہا ہے کیا ہوا ہے کچھ باتایا ہے ابھی تو ابو یہ لوگ مجھ سے پیسے نیخلوانا چاہتے ہیں پیسے ہے؟ کیا تم نے ان لوگوں سے ادھار بگرہ لیا تھا؟ اے اببو ان کنگالوں سے کون لے گا پیسے ادھار اے چھپ اے اے آپ لوگ ہو کون ہم جو بھی ہیں لیکن آپ کا یہ کمینہ بیٹا ایک نمبری جھوٹا ہے ذرا تمیز سے بات تمیز نا آپ اس کو سکھاؤ سالہ میری بیوی کو یہاں بلا کر اس کے ساتھ بتمیزیاں کرتا ہے گندی گندی باتیں کرتا اس کے ساتھ اببو یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی بیوی خود آتی ہے یہاں پر عجیب حرکت ہے اس کی اببو یہ گھر بھی آیا تھا اس نے مجھے جان سی مارنے کے دھمکی دی اور پیسے بھی مانگے پورے ایک لاغ روپے اس نے میرے خلاب پولیس میں شکایت بھی درج کی وہ تو اکل نہیں دی میں نے دکھائی پہلے جا کر میں نے شکایت درج کر دی اور نہ جھوٹے الجام میں میں اندر ہوتا اببو اے جھوٹ بہتا سارے رکو 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 دونوں دونوں رکو آپ کا نام کیا ہے میرا نام شاہد انساری ہے اور میری بیوی ہے کاؤسر انساری ہم لوگ آلات کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس آدمی نے میری بیوی کو گارنٹی دی کی پندرہ ہزار کی دوائیاں لگیں گی اور ہماری زندگی میں آلات کی خوشی آئے گی لیکن اس آدمی نے میری بیوی کو اکیلا پا کر اس کے ساتھ بتمیزیاں کرنا شروع کر دیا دیکھو بھائی میرا نام اقبال مسود اور یہ میرا بیٹا ہے اور تم دونوں سے کہیں بہتر میں اسے جانتا ہوں جو الزامات آپ لوگ اس پہ لگا رہے ہیں یہ تو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا ہوں اور رہا پیسے نکالوانے کا جو آپ لوگوں کا ارادہ ہے اسے آپ دل سے نکال دیجئے اور یہاں سے چلتے بنیئے آپ نہ بزرگ ہیں اور اس شخص کے بدنصیب باپ ہیں اور سٹھیا گئے ہیں آپ اے 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 چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو nytگو یہاں سے چھوڑ دو چھوڑ دو کیا بیٹا ہیいます کیا بیٹا یہ سب کیا سون رہے اببو انہوں نے سوچا ہوگا پیسے ایڈلیں گے مجھ سے اس لئے آگے سا شاید بھابی سے بول دینا آئندہ اس دبا کھانے میں نجا اور اس نے پہلے ہی جانا بند کر دیا میں کو بثانے میں دیر کر دی پر انہ پہلے ہی جا کے اس کو ٹھیک کر دیتا یہ مستاق نے اگر واپس باتمیجی کی نا بھابی کے ساتھ تو دو چار لڑکے ساتھ میں لے جا کے اس کی طبیعت ٹھیک کر دیں گے بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا وہی ہوا جو چار مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا پیٹ دیا رہا میں کو ایک اشارہ تو دیا ہوتا کاؤسر پہلے اتنی زلط سینے کی ضرورت کیا تھی الاج جاری کیوں رکھا وہ اتنے پیسے جو دیا تھے جہانمے جائے ایسے پیسے پیسے عزت سے بڑھ کے ہے کیا سمجھ نہیں آرہا شاید کو کیسے بتاؤں کی حقیقت میں کیا کیا ہوا تھا سوچتے ہی ہاتھ پہر دل ڈھنڈا پڑ جاتا ہے کہ سب بتانے کے بعد شاید مجھ سے کتنی نفرت کریں گے مجھتاک دن پہ دن اور ٹھیٹ ہوتا جا رہا تھا کیا بڑھنے لگی اس کے ضرم کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے تُو ابھی تک آئی کیوں نہیں میرے پاس تُو کیا چاہتی ہے تیرے شوہر کی دکان پر جاؤں اس کے مالک اور سبھی کاری گھروں کو تیری بیشنوی کا سبوت دوں یا پولیس ٹیشن جا کر سارے ویڈیوز دیکھاؤں بول پولیس ٹیشن یا تیرے شوہر کی دکان پر بول نہ چل اب جلدی نکل گھر سے اور ہاں بڑا بندھن کے آنا تستیر میں آپ محل تک آئی کی سا روٹ شاہر کی سا روٹ سا روٹ سا روٹ سا روٹ سا روٹ سا روٹ کب سے چیزم نب رہا ہوں تین بار ویڈیو دیکھ چکا ہوں ہمارے کب سے چیزمم من بھر رہا ہوں تہرے ناکھرے باغ بڑھ گیا چلا بندر چلا نائی بینی آؤں کے نائی آؤں کے مطلب کیا ہے تُبیہ آپ پہاڑ سڑک پر چلا تُب تو باغ بیشرا ہوں چل 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 بندر چل چل بیک بیک ایک بار اپنے ذہن میں ڈال لیں میں جب جب بلاؤں گا تب تب تو عائی گی چل وادا کر جب میں بلاؤں گا تب تب تو عائی گی اپیٹ جواب دے یا بیجو ویڈیو نہیں بات بھیجو تمہیں خدا کواست تو چلو وادا کر جب میں بلاؤں گا تب تو عائی گی وادا کر ہری بول تو جب جب پلاؤ کی ناکی پھر ایک بار شاہد نے کوسر کو تن اور مند سے بہت ہی گھستا حالت میں پایا پھر ایک بار کوسر نے شاہد کو آدھا سچ بتایا کہ مشتاک اسے باتوں سے پریشان کر رہا ہے پھر ایک بار شاہد نے سوچا کہ وہ مشتاک کو سبق سکھائے گا لیکن اس بار شاہد کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور پھر جو کلینک پر ہوا اس نے سب کے ہوش اڑا دیا ڈاکٹر مشتاک مسود کا ہے کون ہو آپ لو یہاں کوئی ڈاکٹر مشتاک نہیں ہے اچھا تو اندر کون ہے اندر ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر حبیب اسلام یونی کا دبا خان ہے ارے ہم اس مستاک مسود کو ڈونڈ رہے ہیں جو دو پہر میں یہاں ہوتا ہے دو ڈھائی کے بااد پہلے باہر جا کر کلینک کے بورٹ کو ڈھنگ سے بڑھئے کیا ٹائمنگ کیا لکھا ہے ادر صوبہ دس سے دو پہر دو بجے تک اس کے بااد یہ کلینک پوری طرح سے بند رہتا ہے ڈاکٹر صاحب جنرل ہسپٹل گاتے ہیں کیا بات کیا ہے بول یہ بھی اس ڈاکٹر مشتاک کی کوئی چال ہے نا بتا مہجرہ کیا ہے دیکھیں بھائی صاحب آپ کو جو کچھ بھی بتایا ہے وہی سچ ہے شاید اس کے مو لگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اندر چل کے دیکھتے وہ ڈاکٹر اندر ہی ہوگا بھائی صاحب اندر گاں جا رہے ہو اوہ بھائی صاحب یہ کیا بات تمیزی ہے کون ہے سر یہ لوگ سونی نہیں رہے اکدم سے ڈاکٹر مشتاک کا ہے کون ڈاکٹر مشتاک ہاں کون ہو تم لوگ چلو بھار نکلو یہاں سے گٹ آؤٹ سر میں لوگ کو بول بول کے تھک گیا کہ یہاں کوئی ڈاکٹر مشتاک نہیں بیٹھتے ہیں لیکن یہ لوگ ماننے کو تیاری نہیں ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہاں ایک ڈاکٹر مشتاک مسودنام کا آدمی ہے جس نے میری بیوی کے ساتھ بتمیزیاں کی ہیں فون پر گندی گندی باتیں کرتا ہے یونانی ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے اببو اسی اسی مولنے میں رہتے ہیں کہیں ان کا نام ہے اکبال مسود اچھا وہ مشتاک لیکن دراصل وہ کوئی ڈاکٹر وقتر نہیں ہے یہ جو جگہ ہے وہ اکبال مسود کی ہے جسے میں نے کرائے پہ لیا ہے اور وہ مشتاک جس کے آپ لوگ بات کر رہے ہیں وہ میرے ہاں کچھ سمیں پہلے کمپاؤنڈری کیا کرتا تھا لیکن وہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے مشتاک مسود نے جھوٹ کہا تھا کہ وہ ایک یونانی ڈاکٹر ہے اب تب بلکل صاف ہو گیا تھا کہ وہ کاؤسر کے پاس ایک ہی ارادے سے گیا تھا مشتاک کاؤسر کو صرف سیکشولی ایکسپلائٹ کرنا چاہتا تھا اس نے کاؤسر کی دکھتی رکھ کا فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو ایک فرٹیلیٹی ایکسپرٹ بتایا توبہ وہ یہاں پہ اتنی گنونی حرکت کر رہا ہے ایک تو ڈاکٹر نہیں ہے اوپر سے میری کلینک کا استعمال کیا یہ دونوں سنگین جورم ہے پتہ نہیں کتنے عورتوں کے ساتھ کیا کیا چل رہا ہے اس کا اوپر سے ڈاکٹر صاحب اس نے مجھ پہ ہی کیس ٹھوکا ہے کہ میں اس سے ایک لاکھ روپے اٹھنا چاہتا ہوں دیکھو شاہید میں تمہارے ساتھ ہوں پولیس سٹیشن جائیں گے ہم لوگ اور سب کچھ بتا دیں گے پہلے جو پیشنٹس میرے باست باہر آئے ہیں پہلے دیکھ لوں پھر اس مشتاک کو دیکھتے ہیں کیا وہ شاہد یہ مشتاک کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں کیا وہاں کا ڈاکٹر ہے کوئی ڈاکٹر حبی بسلم یہ کمینہ کسی زمانے میں اس کے ہاں کمپاؤنڈری کیا کرتا تھا یہ ڈاکٹر حبی بسلم صحیح انسان معلوم ہوتا ہے انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ میں ساتھ پولیس تھانے چلیں گے اور اس بجزاد کا چٹھا کھولیں گے ایک تم ویسے ہی مایوس ہیں کی اولاد نہیں ہو رہی اوپر سے کوئی اس درد کا فائدہ اٹھا ہے ہمارا کیا سوچتے ہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ بھی کھلوار کر ستے ہیں شاہد شاہد کیا ہوا با سر میں نے تمہا پولی بات نہیں بتائی سچ سچ اور بھی زیادہ خوف نہ کھے کیسا سچ مشتاق مسود میری ساتھ سے سم گندی باتیں نہیں کرتا میری ساتھ تمہارے ساتھ کیا کاؤ سر موسیقی 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 تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا نہیں شاہد میں بہت ڈر گئی تھی میں بہت ڈر گئی تھی مجھے لگا وہ اس سے جو بھی کیا میں نے کو بے اوش کر کے کیا میں نے کو بے اوش کر کے وہ وہ میری ویڈیو بنا درج دے گا مجھے لگا تم ویڈیو تیکھو گے تو تم اسے کو سبان رکے گی سب بینی مرضی سے ہوا ہے اور میری سبان بھی یقین نہیں کرنے کہ میں تمہیں کھوڑا نہیں چاہتی تھی شاہد میں تمہیں کونہ نہیں چاہتی تھی میں نہیں جی سکتی تمہارے بینہ میں جی سکتا ہوں کیا تمہارے بینہ خود سے زیادہ یقین کرتا ہوں تم پر دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے تم پر شک نہیں کروا سکتی پر میں نے کبھی بھی ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ مسئلہ صرف تمہارے اندر ہے میرے اندر بھی کوئی خوٹ ہو سکتی اور کسی کے اندر جو ہو نہ ہو ہمیں اولاد ہو نہ ہو میرے لیے صرف تم مائنے رکھتی ہو تمہاری عزت تمہاری خوشی تمہاری حفاظت صرف میرا فرض نہیں میری عبادت ہے پر تم نے اس اور اس کمینے کی وجہ سے تم نے مجھ پر بھروسہ کم کر دیا کوسل ایک بار ایک بار مجھے بتا دیا ہوتا میرے پیار میں ردی بھر بھی فرق نہیں پڑتا اور اب بھی نہیں پڑے گا لیکن اب اب غلطی سے بھی اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کے لئے ذمہ دار مت ٹھہرانا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے اور اس مستاق مسعود نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے جس کی سزا مجھے ضرور ملے گی آپ نے کبھی یونانی دوا آزمائی ہے کوسر یہ جڑی بوٹی والا پانی ہے یہ ہلکا سا در دشارہ ہوتا ہے کہ جڑی بوٹی کا اثر شروع ہو چکا ہے اچھے خبر کا پیگام دا رہا ہے یہ درد پچھلے پانس سیٹنگ کی ریپورٹ ہی سیوہ ہے میری بی بی سے دور رہنا مشتاق مشتاق مسعود نے تیرے خلاف کمپلینٹ کی ہے مشتاق ڈاکٹر ہے ہی نہیں سر ڈاکٹر تو چھوڑیے اس کے پاس کمپاؤنڈر کی بھی کولیفیکیشن نہیں ہے اسپیکٹر سا مطلب اس نے ڈاکٹر ہونے کے آڈ میں ان کا شوشن کیا ہے شاید یہ اکیلے عورت نہیں ہوں گے کہ یہ اور بھی ہو سکتی ہے مجھے لگا کوئی آپ سے دشمنی کا کیس ہے اس لئے یہ لوگ روٹین طریقے سے ایک دوسری خلاف انسی کروا رہے ہیں اس لئے اس کیس پہ زیادہ دھیان دیا نہیں سر میں نے دھیان دینا چاہیے تھا پرکار ٹھیک ہے اب ہم جڑی بوٹی پیلاتے ہیں مستق مسعود سر وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے وہ یہ ساری نوٹا کی مجھ سے پیسہ نکلوانے کے لئے گر رہے ہیں سر میری بات سوڑی موبیل کے سارے ڈیٹا سکین کا ہو میری بات سوڑی صاحب میرا بیٹا کبھی بھی اس طرح کام نہیں کر سکتا ہے وہ عورت اسے فزار یہ صاحب فسے تو آپ ہیں کئی سالے اسے فسے ہوئے ایک دھون میں اور اس دھون کا نام ہے اولاد یہ دھون صحیح غلط آگے پیچھے کچھ دیکھنے نہیں دیتی لیکن ہمارے پولیس ٹیشن کا مولا لگے وہاں ہر دھون کا الاج ہوتا ہے سب دیکھائی دے گا سنائی دے گا زور زور سے سنائی دے گا نہیں صاحب صاحب میربانی کیجئے صاحب میربانی صاحب 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 یہ تو کسر کہہ رہی صاحب کیارے تجھے میری طرف دیکھ کی کیا لگتا ہے میں کیون جی پیارے صاحب بولا بولا فریشتہ ہوں جو تجھے بھی مجھے سا فریشتہ سمجھوں گے نہیں صاحب میں فریشتہ نہیں ہوں میں قبول کرتا ہوں گی میرے اور کاؤسر کے بیچ میں ہم بسطری ہوئی ایک بار نہیں کی بار ہوئی لیکن ہمیشہ اس کی پوری مرضی کے ساتھ باقی کی پوری کہانی من گھڑا ہے میرا اور کاؤسر کا اپیر تھا پھر سے بول صاحب میرا اور کاؤسر کا اپیر چل رہا تھا پھر جب اس کے سرپیرے شوار کو بتا چلا تو کاؤسو نے چالا کیسے پلٹی مار دی یہ باقی کا پورا رونے دونے کا ناٹک شروع کر دی مجھے دھمکی دی مار پیٹ ہوئی پیسہ بھی مانگا مجھ سے کاؤسو تو مطلب آسمان سا گری تیری گو دی ہے نا مشٹر فریشتے نئی سر درجی کے دکان پر ملی مجھے اس کے بعد ہم ملنے لگے جارد اور کلینک پر ترہی سلو جگہ میرے اببو کی ہے میں جانتا تھا دوپر میں وہاں کوئی پریشان نہیں کرے گا اس لئے سرم وہیں وہیں جاگر اس کے گھر پر ہوتیلوں میں کون گیا تھا کون گیا تھا سر اس نے بلایا اس لئے میں چلا گیا تھوڑے وقت کے بعد اس نے پیسے مانگنے شروع کر دی جس کے لئے میں نے منا کیا سر اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ میرے خلاب ثبوت لے آئے گی پوری کوشش کریں گے تب بھی آپ کو ثبوت نہیں ملے گے سر اس مستاق کے نمبر سے کاؤسر انساری کو کئی بار کال کیا گیا اور اس کے انسٹرومنٹ میں پونچائز کے کہیں فوٹوگرافز اور ویڈیو کلپس بھی ہیں لیکن مستاق اور کاؤسر کی جو سیکس ویڈیو کی بات ہو رہی تھی وہ اس انسٹرومنٹ میں کئی بھی نہیں ہے جگتاپ یہ فون فرانسک لے بھیج دو ہو سر موسیقی چی صاحب کیا وہ شاید پولیس کہہ رہی ہے کہ مجھ تاک کہ موبائل میں ان کو وہ ویڈیو نہیں ملا جو اس نے تمہیں دکھایا تھا سا کیسے ہو سکتا ہے میں نے دیکھے تھے پولیس ہمارے انتظار کریے کاؤ سر وہ چاہتی ہے کہ تم ان ہوتلوں کا نام اور پتہ بتاؤ جہاں وہ تمہیں لے جایا کرتا تھا دیکھو کاؤ سر میں جانتا ہوں یہ لڑای آسان نہیں ہوگی وہ بڑا ہی چالاک آدمی ہے اس نے ایک نئی کہانی بنائی ہے کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا وہ تم دونوں کی مرضی سے ہوا کاؤ سر ایک پل کے لیے بھی کمزور مت پڑنا یہ لڑائی ہم دونوں کی ہے اور وہ ہم دونوں پر ہر طرح کے پیترے آزمائے گا اس کی یہی کوشش رہے گی ثابت کرنے کی کہ ہم اس کے گنے گار ہیں وہ ویڈیو کا آیا نہیں باتا ہے نا مستق تو تیرا ویڈیو ہم بنایں گے جو دیکھ کر تو موت کی بھیگ مانگے گا سر جو چیز ہے ہی نہیں وہ کہاں سے لاکر دو میں آمکو ہمارا اپیر تھا ہم ملتے تھے ہم بستر ہی بھی ہوئی لیکن میں ویڈیو کیوں بناوں گا اپنے ہی پہر پر کولاڑی کیوں ماروں گا سر میں سر سر وائٹ سار پیلیس یلو لائٹ ہوتل اینڈرے ڈاک ہوتل تینوں جنگے کے ریجسٹرز میں مستاق مسود اور کاؤسر کے نام کے انٹری سر میں کبول کرتا ہوں کہ میں اور کاؤسر ہی ناوٹلز میں گئے تھے لیکن اگر میرے ارادے گلت ہوتے ہیں تو میں اپنے نام پر روم بوک کیوں کرتا میرا نام آنی ہی نہیں دیتا سر میں اپنے آپ سے کہہ رہا آپ کو پٹائی میری نہیں بلکہ وہ شاہد اور کاؤسر کی گرنے چاہی سر چور وہ لوگ ہیں پولیس آپ ہے لیکن گھر میرا لٹرا ہے سر اگر ویڈیوز ملتے تو اس کی بینڈ بجا سکتے تھے کاؤسر کی میڈیکل ریپورٹ کیا گئی تھی ہے سر ایک تو چار مہینے کا ٹائم فریم اوپر سے شادی شدہ عورت ریپ رووف ہونے کا چانس آلماست ناگے برابر سر ہمارے پاس ہوتل کے بلز ہیں ویکٹیم کا سٹیٹمنٹ ہے ڈاکٹر حبیب اسلام کا بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ شاہید اور اس کے ساتھ ہی آئے تھے کلینک پر مجھتاک کو ڈھونڈنے پرکاش یہ مجھتاک بہت ہی چالاک اور مائر کھلاڑی ہے اس نے ایسا پلاننگ کے ساتھ کیا ہوئی نہیں سکتے کہ کاؤسر اس کا پہلا شکار ہو سر میں نے شاہید اور کاؤسر کی پوری حسطی نکالی دونوں بہت سیدھے سادھے لوگ ہیں شاہید کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں ہے یہ ماندار مستری ہے اور کاؤسر کا بھی کوئی لفلہ نہیں ہے چار سال پہلے دونوں کی شادی ہوئی بچے کے لئے ٹرائے کر رہے ہیں وہ جو درجے ہے جاوید اور اس کی وی بی فاتیمہ بھی انسے کچھ بات ہوئی ہے ہاں سر بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ واقعی میں مجھتاک نے پہلے پہل کی تھی ٹھیک ہے چارج شیٹ فائل کرتے ہیں ہمارے پاس جتنے ایبیڈنس سے گھوا ہے سب پیش کرتے ہیں سر پولیس کہہ رہی ہے کہ اب عدالت فیصلہ کرے گی پر وہ سارے بیڈیو اسی نے میرے کو دکھایا تھے ہو سکتا ہے مجھتاک نے وہ مٹا دیا ہوں پولیس کے ڈر سے اور تو تھا ہوا میں آئیشہ میرا بال بھی باقا نہیں کروائیں گے وہ لوگ یہ تو آپ اندر بیٹھ کر بول رہے ہیں لیکن اصلیت اصلیت تو مجھے بھگت نہیں پڑ رہی ارے لوگ دو دن بات کریں گے اس کے بعد سب کچھ بھول جائیں گے ایسے بھی میں نے کچھ نہیں کیا ہے آئیشہ میں جلدی ریا ہو جاؤں گا دیکھنا تو اچھا سنو تم شاہید کے خلاف شکایت درج کرو کہ شاہید اور کاؤسر تم سے ملنے آئے تھے تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی تھی اور کہا کہ اگر ایک لاغ روپے نہیں دیا تو ہمارے بچے گھوٹ والے وہ ریزوان وکیل ہے نا ان سے جا کر ملو اس ساری ریپورٹ تیار کر کے کیس کر دیں لیکن ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے جو میں بوڑنا ہوں وہی کرو بس تم ابھی کی ابھی ریزوان وکیل سے ملو وہ تمہیں پولیس تیشن لے جائے گا تمہیں ایک عورت ہو پولیس کو تمہاری شکایت درج کرنے پڑی گا جی گیس کورٹ پہ سنوائی کے لیے آیا اور مشتاک مسود کو بیل مل گئی لیکن شاہید اور کاؤسر نے ہار نہیں مانی پولیس نے بھی پروسیکیوشن کو پورا سپورٹ دیا اور اس کیس کو مضبوطی سے پیش کرتے رہے مشتاک کی گرفتار ہونے کے ایک سال بعد ٹرائل کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا کیا کہا جت صاحب نے مشتاک مسود کو دس سال کی سزا ہوئی ہے موسیقی 506 سب سیکشن دو ان کے تحت ایک عورت پر بار بار بلاتکار کرنے کے جرم میں اور دھارہ 506 سب سیکشن دو کے تحت پانشمنٹ فور کرمنل انٹیمیڈیشن کے جرم میں چارج کیا گیا ہے مشتاک کو دس سال کی سزا سنائی گئی ہے اور وہ فلال جیل میں ہے کاؤسر نے جو یادنہ جھیلی آخر کار اسے نیائے ملا مشتاک نے ایک نہیں بلکہ اپنے آپ کو بچانے کی کئی کوششیں کی اس نے کاؤسر کو ہی گنے گار ثابت کرنے کی ناکام کوشش بھی کی درباگیوش کورٹ میں یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ مشتاک نے ڈاکٹر ہونے کا ناٹک کیا تھا اور کاؤسر نے اس سے پندرہ ہزار روپے کی دوائیاں لی تھی اور یہ بھی ثابت نہیں ہو پایا کہ اس نے کاؤسر کو بے ہوش کر کے اس کا یون شوشن کیا تھا میڈیکل کیسز میں اکثر جب کوئی مرض انسان کو پریشان کرتا ہے تو انسان اس کے علاج کی تلاش میں ہتاش ہو جاتا ہے بوخلا جاتا ہے کاؤسر کے کیس میں بے اولادی کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ مشتاک جیسے پاکھنڈی کے جال میں فس گئی اور مشتاک ایک منجھا ہوا شکاری تھا جو ایسی بے بس اور ضرورت مند عورتوں پر گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے ایسے پاکھنڈیوں کی اس دنیا میں کمی نہیں ہے کوئی پیسہ لوٹے گا کوئی یون شوشن کرے گا تو کوئی کچھ اور ایسے شکاریوں کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا لیکن ناممکن بھی نہیں ہوتا اکثر اشارے ملتے ہیں نشانیاں چھوڑی جاتی ہیں جیسے کہ کاؤسر کے کیس میں ہوا مشتاک نے اس بات پر زور دیا کہ کاؤسر کلینک میں اکیلی آئے اور اس کے بعد کلینک میں کوئی مہلہ کرمچاری نہیں جو کی انیواریا ہے نہ کوئی پیشنٹ نہ کوئی کمپاؤنڈر کاؤسر نے کلینک میں آتے جاتے کلینک کے باہر لگا بورٹ تک نہیں دیکھا جس پر مشتاک کا نام ہی نہیں تھا پر اس کیس کی سب سے بڑی سیکھ ہے کہ ہم پر چاہے جتنی بھی مشکلیں آ جائیں جتنا بھی ظلم ہوں ہمارے ساتھ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے شبچنتکوں کو پوری بات بتائیں آدھا سچ آدھا انصاف تک نہیں دلا سکتا لیکن بھروسے پر ٹک رشتوں کو پوری طرح سے توڑ سکتا ہے بات جب رشتوں کے ٹوٹنے کی ہو رہی ہے تو ہمارا آج کا دوسرا کیس ہے ایک ایک ایکسیڈنٹ کا کیس جہاں پیڑت تھا انکت کے سوانی نام کا ایک نوجوان آدمی اور اس ایکسیڈنٹ نے ایک نہیں بلکہ کئی رشتوں پر سوالیاں نشان لگاتی ہے مجھے نہیں لگتا یہ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے مانے تم نے دیپا کی سوانی کا سٹیٹن پڑا ہاں سر پڑا ہے دیپا نے دونوں ہسپیٹل میں الگ الگ سٹیٹمنٹس دیئے تپس ہسپیٹل سے ڈاکٹر کپل رتنانی بول رہا ہوں ہاں بولیے ہمارے یہاں ایک ایکسیڈنٹ کیس آیا ہے پیشنٹ کافی کرٹیکل ہے ہمارے دوکٹرز اسے اوپریٹ کر رہے ہیں سوچ آپ کو انفارم کر دوں دیپا نے کہا وہ گھر پر پھسل کر گریا تھا ہاں سر سٹیٹمنٹ میں یہی کا ہے جیسے وہ گھر کے اندر آئے پاس اپنی چابی تھی انہوں نے اس سے دروازہ کھولا میں بیڈروم بے تھی تقریباً کتنے بچے تھے دس تارے دس کے آس پاس انکت تم آگے کیا انکت 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 ہلو سورج کیا ہو عدیبہ سورج پلیس تم جلدی آجاؤ انکت فسل کے گر گئے ان کے سر پہ بہت چوٹ آئی ہے پلیس تم جلدی آجاؤ سر میں تورنت وہاں پہنچا دیکھا انکت کو بہت چوٹ آئی تھی میں نے آٹو بولایا سورج ہم انکت کو اپنے ایریا کے کلینک لے وے سر ڈاکٹر نے کہا بہت گہری چوٹ ہے ایڈمیٹ کرنا پڑے گا دیکھیں انکا ٹریٹمنٹ یہاں نہیں ہو سکتا کافی گہری چوٹ لگی ہے مجھے لگتا ہے کہ اسکل میں فریکچر بھی ہے انہیں جلد سے جلد ہسپیٹلایز کرنا ہوگا میں ابھی تیمٹریری بینڈیج کر دیتا ہوں میں ایک امبلینڈ ریوہ کو جانتا ہوں دوست ہے میں فون کرو نا اس کو جیسی ہم لوگ یہاں تپس ہسپیٹل میں پہنچے ہیں ڈاکٹر سنکا آپریشن کرنا پڑے گا معاملہ بہت سیریس ہے ڈاکٹر ساپ میرے ہسپنٹ کیسے بہت ہی کرٹیکل ہے ابھی کے لیے ہم نے بلیڈنگ روک دی ہے ان کی لیکن سکل میں بہت ڈی فریکچر ہے اور میری یہی ایڈوائز ہے کہ آپ انہیں انڈین میموریل ہاؤسپیٹل میں لے جائیے ڈاکٹر ساپ آپ ہیلپ کیجئے نا ہماری انکت کمہ شیفٹ کرانے ٹھیک ہے تین دن بعد آٹھ جون دو ہزار پندرہ کو ویپا کیسوانی کا پتی انکت کیسوانی چل بسا یہ مانا جا رہا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہی فسل کر گرنے سے جو اس کے سر پر چوٹ آئی انکت اس کا شکار ہوا اور اسے بچایا نہیں جا سکا لیکن پولس کو شک تھا کہ انکت ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں بلکہ کسی شکاری کی سازش کا نشانہ بنا تھا یہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں مردہ تھا بلکہ کسی شکاری کی سازش کا نشانہ بنا اجیب بات ہے سر ایک تک دیپا یہ کہتی ہے کہ انکت گھر پہ فشلا تھا اور دوسری طرف وہ کہتی ہے کہ وہ گھومتی چوک کے پاس گرہ تھا یا یہ محض ایک مسٹیک ہے یا کوئی کورپ پتہ نہیں کیوں مانے مجھے ایسا لگ رہا ہے اس کے ساتھ میں انکت کیسوانی نہیں بلکہ کسی کی نیت کسی کی انسانیت پھس لی ہمیں دیپا کسوانی سے ملنا ہے فوقات کرنے کی حالت میں نہیں ہے صرف ایک سٹیٹمنٹ لینا ہے زیادہ تکلیف نہیں پہنچے گی انکت وہاں وہاں گے رہتے ہیں انکت میں ایک روم سے باہر آئی اور خون کے سارے دھبے آپ نے بڑی باریکی سے مٹھائے ہوں گے کیوں وہ کیا ہے نا میسیس کیسوانی ہم پولیس والے خون پر اتنی آسانی سے نہیں پھسلتے قدم رکھنے سے پہلے خون سونگ لیتے ہیں پھر چاہے وہ ایک بوند ہی کیوں نہ ہو ابھی میرے پتی کی موت ہوئی ہے انہی ہاتھوں سے ہاتھوں سے خون کے دھمپے ساف کیے میں نے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں میرے پتی کے خون کے نشان بھی ساف نہ کروں سفائی تو بہت ہوئی ہے اس گھر میں سارا تھوڑ مٹا دیا اور گومتی چوک میں سارے دھبے مٹا دیا کہاں ڈین میموریل ہسپیل میں دیئے گا اسٹیٹمنٹ پر آپ نے تو کہا تھا آپ کے ہزبنڈ انکت کے سوانی گومتی چوک میں پھسل کر گرے تھے میرے پتی گومتی چوک میں پھسل کر گر گئے انہیں بہت گہری چوٹا ہی ہے ایک ایک سیکنڈ کا سوال ہے ویرار پولیس نے کیس درس کر لیا ہے ایک ایک سیڈنٹ کا آپ پلیز ان کو جلدی سیڈمٹ کر لیجیے میں ہمارے ریسیڈنڈ ڈاکٹر آنکل کو انفارم کر دیتی ہو آپ مجھے تپس ہسپیٹل کے پیپر سے دیجیے پلیز میں نے گومتی چوک کا شاید ہٹ بڑا ہٹ میں کہ دیا ہوگا پر انکت یہ ہی گرے تھے شاید جلد بازی میں مو سے نکل گیا ہوگا جلد بازی جلد بازی کسی سے بھی ہو سکتی ہے خود کوئی دیکھ لیجیے آپ کے ہزبن کی موت ڈی این میموریل ہسپیٹل میں ہوئی تھی آپ کا گھر یہاں ویرار میں ہے اگر دیکھئے جلد بازی میں آپ ان کی بوڈی یہاں لانا بھول گئی وہاں ہسپیٹل کے سامنے ان کا انتنسانسکار گھٹا موسیقی موسیقی میں نے آپ سے کہا نا سر کہ میں شوق میں تھی مجھے یہ کینی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے پتی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ماری شادی کو آٹھ مہینے بھی نہیں ہوئے تھے اور ان کے مرنے کے تین گھنٹے کے اندر آپ نے ان کا خریہ کرم کر ڈالا آپ سمجھ نہیں رہے ہیں سر انکت کی ممی آنی کی میری ساسوما ان کے ڈیتھ اکتیس مہین کو ہوئی تھی جنہیں مرے ہوئے دس دن بھی نہیں ہوئے تھے اگر ہم انکت کی بوڈی کو گھر لے آتے ستو تک لگ جاتا سمجھے آپ موسیقی 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 دیپ آنکت کے سوانی جلد بازی یا ہٹ بڑا ہٹ میں کی گئی کلتی ہو یا جرم ہو نتیجہ ایک ہوتا ہے فرصت میں پچتاوا سر میں تو وہاں سے تب ہی جلا گیا تھا جب دیپا کی مدر کویتا آنٹی اور دیپا کا بھائی چیتن ماں پہنچے میں سو سورج کٹارا ڈین میموریل ہسپیٹل کے ریسیپشن پر دیپا نے یہ کہا کہ اس کا پتی آنکت گومتی چوک کے پاس گرا تھا گومتی چوک ایسا کیسے ہو سر تو میرے سامنے تو نہیں بولا اس نے کبھی ایسا سر اگر ایسا کچھ بولا بھی ہوگا تو میرے خیال سے موں سے ہڑ بڑھاٹ میں نکل گیا ہوگا سب سے پہلے اس نے تمہیں فون کیا جب اس کا پتی بے ہوش ہوا ہاں سر سب سے پہلے اس نے تمہیں کیوں فون کیا سر دیپا میری اچھی دوست ہے اور انکت بھی میرا اچھا دوست ہے اور یہ اچھی دوستی شروع کب سے ہوئی کالج یہیں ویرار میں سر ہم کالج میں ساتھ پڑھتے تھے تو پھر تم دیپا کو کافی قریب سے جانتے ہوں گے جی ہاں سر تو مجھے یہ بتائیے مسر سورج کٹارہ کہ دیپا کی یہ جلد بازی میں فیصلہ لینے کی عادت پہلے سے ہے یا پتی کو گزرے ہوئے تین گھنٹی نہیں ہوئے انتم سنسکار بھی کر ڈالا دیکھیں سر دیپا آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکی ہے اور میں ایک بار پھر سے بتانا چاہتا ہوں سر انکیت کی رشتے داری میں اس کا کوئی نہیں تھا صرف اس کی ماں کے علاوہ جو کہ اکتیس مہی کو گزر گئی تھی ہسپیٹل سے بارڈی گھر لے جاتے تو وہ ہی سوتا کتا کچک رہتا اس لئے ہسپیٹل کے پاس ہی انتم سنسکار کرنا پڑا ہمیں اور سر آپ سوال تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ ہم پر شک کر رہے ہیں شک تو ہے مسٹر کٹارہ اور صرف شک نہیں اب ہمیں پورا پورا یقین ہو رہا ہے کہ اس کیس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو کیا ہوا سر وہ تو ہم پتا کریں گے اور اگر ہمیں پتا چلا کہ تمہیں کچھ پتا تھا اور تم نے ہم سے چھپایا تو ہمارا ڈنڈا پھس لے گا اور سیدھا تمہارے سر پر گرے گا سر دیکھیں دیپا میری اچھی دوست ہے اس نے مجھے فون کیا مدد کے لئے پکارا تو میں وہاں چلا گیا مجھے جو جو معلوم تھا میں نے آپ کو صاحب صاحب بتا دی ہے سر اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا پولیس والوں کو شک ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ کیس نہیں ہے پر کیوں وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے تپس ہسپیٹل اور ڈین میموریل دونوں ہسپیٹل میں الگ الگ سٹیٹمنٹ دیئے ہیں گلتی سے مو سے نکل گیا ہوگا مستیک تھی اور کچھ بھی نہیں مجھے تو خود یاد نہیں آرہا کہ میں نے ایسا کب پولا یہ پولیس والے مینہ بس بات کا بطنگڑ بنا رہے ہیں اور کچھ نہیں سر ہو سکتا انکت واقعی میں گھر پہ فیسل کے گرا ہو اور سٹیس اور شوق میں دیپا نے گومتی چوک بول دیا ہم ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مانے مگر کہاں گھر کا ڈرائنگ روم کہاں گومتی چوک ہاں سر عجیب تو ہے مگر بات صرف اتنی نہیں ہے مانے یہ تین گھنٹوں کے اندر انتیم سنسکار کرنا ہمارے ساتھ بات کرتے وقت وہ وہ گصہ وہ چڑ چڑاہٹ یہ دونوں چیزیں میرے دماغ پر دستک دے رہی ہیں بار بار دستک دے رہی ہیں کہ یہ سو کالڈ ایکسیڈنٹ یہ حادثہ ہوا ہی نہیں ہے ہاں مکش بلدیو پاجی وہ بندہ انکت ٹپک گیا ہے ہاں سونا ایکسیڈنٹ کیس درج ہو گیا تو پھر کوئی ٹینشل نہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں نکل لے رہا ہوں اپنے سیفٹی کے لیے اب آپ دیکھ لے نا کیا کرنا کیا نہیں ٹھیک ہے نکل دیپا دوارہ دیئے گئے دو الگ الگ سٹیٹمنٹس نے شک کا پہلا بیچ بویا پولیس نے اس ایکسیڈنٹ کے کیس میں قتل کو سونگ لیا تھا اوپر سے پیڑت انکت کے سوانی کے جلد بازی میں کیے گئے کریا کرم نے پولیس کو ایک اور کارن دیا شک کرنے کا دیپا کیا چھپا رہی تھی ایسا کیا تھا جو سورج پولیس کو بتا نہیں رہا تھا ایکسیڈنٹ تو ہوا تھا لیکن اس ایکسیڈنٹ کے پیچھے کی کہانی جرم کی سیاہی میں لکھی گئی تھی کل رات گیارہ بجے ہم آپ کو دکھائیں گے اس کیس کا دوسرا اور آخری بھاگ اور دیکھیں گے کہ کیسے پولیس اس کیس کی تہہ تک پہنچی اگر آپ صحیح ہیں تو غصہ مت کیجئے اور اگر آپ غلط ہیں تو آپ کو غصہ ہونے کا کوئی حق نہیں صحیح وقت صحیح قدم ستر کریں جائے موسیقی